اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی آج آپ کو بہت ہی پیاری بہت خوبصورت میکسی بنا کر دکھاؤں گی جو بہت آسان میتھر سے بناوں گی اور بہت کم خرچے میں اگر آپ عید کے لئے یا شادی کے لئے اگر ڈریس کی ریزائننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ بہت پیاری میکسی بناوں گی اور بہت کم خرچے میں بناوں گی سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا کپڑا کتنا ہے میرا یہ والا جو کپڑا ہے یہ تین گاز ہے اس کی جو چڑائی ہے یہ تین گاز ہے اور اس کی جو اس طرح یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو اس کو رکھ کے دکھا دیتی ہوں اس کے دونوں سیڈ کی طرف یہ دیکھیں اس طرح کا بارڈر ہے ٹھیک ہے جو ہماری لمبائی ہوتی ہے ان کی سیڈ پر دونوں طرف اس کا بارڈر ہے اور ہم بارڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی کٹنگ کریں گے کہ ہمارا بارڈر بلکل خراب نہ ہو اور دونوں سیڈ سے ہم اس کو یوز کر لیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم جس کو آپ آڈا کہتے ہیں ہم اس طرح اس کو آڈے کی طرف سے ہی ہم اس کی لینٹ لیں گے لمبائی کی طرف سے نہیں رہیں گے اس کی ورط کی طرف سے ہم اس کو لمبائی میں کٹنگ کریں گے تو دیکھیں ہم کیسے کریں سب سے پہلے یہ دیکھیں جی میں نے اس کو اس طرح بچھا دیا ہے اب یہ دیکھیں جی میں دکھا رہی ہوں کہ یہ اس کی چڑائی ہے اور اس طرح اس کی لمبائی ہے لیکن ہم نے جو چڑائی کی طرف سے ہی اس کی لمبائی نکالیں گے اس طرح اب یہ میں جو فیبرک نکالنے لگی ہوں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں اس طرح یہ میں سلیپ کے لیے نکالنے لگی ہوں یہ دیکھیں اور پیٹی کے لیے یہ دیکھیں اس طرح اب مجھے جتنی سلیپ چاہیے میں نے اس کے مطابق اس کی لینٹ جو ہے اتار دینی ہے اس طرح تاکہ نیچے والی جو ہے وہ ہماری لونگ سی میکسی تیار کرنے کے لیے ہمیں جس کو آپ گگری بھی کہتے ہیں وہ ہماری نکل ہے اوپر سے ہم اس کی پیٹی بھی نکالیں گے ٹھیک ہے جی اب اسی طرح میں سب کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو میں نے علیدہ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ فیبرک تھا جو میں نے اوپر سے اس کی کٹنگ کر رہی تھی اس کو میں نے علیدہ کر دیا ہے اب یہ دیکھیں جی اس طرح میں اس کو رکھوں گی اور میں یہ دیکھیں سلیو کی کٹنگ کر دوں گی اس طرح یہ سلیو کیلئے اتار دوں گی آپ کو میں سٹیپ بائی سٹیپ دکھاتی رہوں گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ میں نے کس طرح کٹنگ کی ہے بہت آسان میتر سے کوئی جمبیلا کوئی تام جام نہیں ہے اس میں سمپل سیدھا سیدھی جی میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاؤں گی صرف آپ دیکھیں کہ دیسی انداز سے میں آپ کو میکسی بنانا سکھاؤں گی اب یہ دیکھیں یہ جو فیبرک ہے میرا یہ میرا پیٹی کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ میرمنٹ کر لی جیے گا کہ آپ کا فیبرک کم نہ ہو بس یہ آپ دیکھ لی جیے گا مجھے ادھر یہ دیکھیں بلکل اتنا ہی چاہیے تھا تو بلکل میرا دونوں جو سلیو اور میرا پیٹی کا ہے نا وہ بلکل پورا آگیا یہ دیکھیں اس طرح اب یہ دیکھیں نیچے والی نیٹ جو یہ وائٹ کلر کیا یہ جالی ہے یہ ہم اتار دیں گے اس کی کٹنگ کر دیں گے لیکن بعد میں کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی اب یہ دیکھیں اس کی ہم کٹنگ کر لی پیٹی کی جتنی آپ نے تیرہ آپ کے شلٹ کا ہے آپ نے اتنا لینا ہے اچھا جی اس کے بعد میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی فراک وغیرہ نہیں ہے اگر آپ کو پیٹی کی میرمنٹ لیندھ جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے لیندھ کتنی لینی ہے یہ جو میں کٹنگ کر رہی ہوں یہ میں شلٹ سے کر رہی ہوں یہ میں فراک وغیرہ سے نہیں کر رہی تو میں نے جو اس کی لیندھ لی ہے پیٹی کی وہ میں نے کس طرح لی ہے جو ہماری شلٹ کی فٹنگ کی سلائی ہوتی ہے نا اگر آپ الٹا کر کے دیکھیں گے تو ہلکی سی کمر سے جو فٹنگ آتی ہے آپ نے ادھر سے اس کی میرمنٹ کر لینی ہے ادھر سے لے کے اوپر تک ابھی میں دکھا نہیں آپ کو پائی ورنہ میں آپ کو دکھا دیتی کہ اس کی آپ نے کمر سے لے کے جب اوپر تک آپ کندے تک کریں گے تو وہ بہت پیاری سی آپ کی پیٹی جو ہے وہ بلکل ناپ کی تیار ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے تیرے کا نشان لے لینا ہے جتنا آپ کا تیرہ ہے اتنا ہی آپ نے لینا ہے سلائی کے لیے ہاف انچ آپ نے لینا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے اس طرح اس کا نشان لگا دینا ہے حاف انچ آپ نے اوپر کی طرف سے نیچے رکھنا ہے اس طرح جیسے جیسے میں کر رہی ہوں سیمپل آپ نے اس طرح کٹنگ کر دینی ہے اب دیکھیں جی اس کا بھی بارڈر آگے آیا ہے جو میں پیٹی بنا رہی ہوں پیٹی کے آگے بھی بارڈر آئے گا اور فراک کے نیچے جو ہے دھامن میں بھی اس کا بارڈر آئے گا اور اس کی جو سلیو میں تیار کروں گی اس کے آگے بھی بارڈر آئے گا ٹھیک ہے بارڈر جو اس کا تھا دونوں سیڈ کی طرف تھا تو اس لیے میں اس کے سب کے آگے بارڈر کو لے کے آؤں گی ٹھیک ہے اب اس کے بعد جی اس طرح آپ نے اس کی گلائی دینی ہے گلائی دینے کے بعد ہم اس کی فٹنگ کا نشان لگا دیں گے جتنا چاہیے فٹنگ کا نشان لگاتے ہوئے آپ نے دو انچ ایکسٹرہ لینا ہے تاکہ اس کی سٹیچنگ کرتے ہوئے ذرا بھی مسئلہ نہ ہو یہ دیکھیں جی سیمپل آپ نے اس طرح اس کی کٹنگ کر دینی ہے ہاں جی یہ دیکھیں اس طرح اس کے بعد ہلکا سا ہم نیچے سے اس کو کٹ کر دیں گے باقی جو ہے وہ بعد میں ہمارا کٹنگ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اپنے کندے کی میئرمنٹ کر لینی ہے کہ آپ کو کندہ کتنا چاہیے اس کے بعد ادھر سے بھی آپ میئرمنٹ کر کے نشان لگا دیجئے گا جتنی آپ کی فٹنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح اب ادھر سے ہم اس کی اس طرح کٹنگ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے سلیو کی کٹنگ کر لینی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے میئرمنٹ کر لینی ہے تین انچ آپ نیچے کی طرف رکھیں ڈھائی انچ رکھئے گا تین انچ نہ رکھئے گا اگر جو نیو سیکھنے والی ہیں جن کو سلائی آتی ہے ان کو تو چلو پتا ہے جو نیو سیکھنے والی ہیں وہ تین انچ نہ رکھئے گا ڈھائی انچ رکھئے گا اور کٹنگ کر دیجئے گا فیٹنگ آپ جیسی بیل بیٹم بنانا چاہتے ہیں آگے سے بازو کو جس طرح بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ لیجیے گا یہ دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہماری اس کے نیچے شمیز ہوتی ہے جس کو استر بھی بولتے ہیں لائننگ بھی بولتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو فولد کیا ہے فولد کرنے کے بعد اوپر آپ نے جو پیٹی کا کپڑا ہے اس کو آپ نے اس طرح رکھنا ہے رکھنے کے بعد آپ نے اس طرح اس کی کٹنگ کر دینی ہے اسی طرح ہم نے دبل کر کے اس کو کٹنگ کر دینا ہے بازو کو بھی آپ نے اسی طرح رکھنا ہے اور اسی طرح رکھ کے آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے آپ اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی میں آپ کو سکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں جی اس طرح آپ نے سیدھے کو اوپر کی طرف کرتے ہوئے اس کی جو کپڑے ہیں ان کو دونوں کو سیدھا اوپر کی طرف ہی رکھنا ہے اب سب سے پہلے ہم اس کے شولڈر جو ہوتے ہیں جس طرح یہ دیکھیں یہ تیرے کی جگہ ہوتی ہے جو اس کو ٹیچ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو ٹیچ کر دینا ہے اب یہاں سے ہی ہم مشین کو گماتے ہوئے نیچے کی طرف اس کے کندے کی طرف سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں جی اب اسی طرح یہ دیکھیں نیچے کی طرف آتے ہوئے بھی اگر آپ کو نیچے مسئلہ ہو ذرا بھی تو آپ جو پیٹی کے گیرہ ہے اس کو بھی آپ سلائی لگا سکتے ہیں میں نے ادھر نہیں لگائی لیکن آپ لگا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں جی میں نے چاروں سیڈوں کی طرف اس کو سلائی کر دیا سلائی کرنے کے بعد اس کی نیک کی میئرمنٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں میں نے درمیان میں اس کو ایک کریز بٹھا دی ہے آئرن کر کے اور نیک جو ہے وہ بھی میں نے اس کا تیار کر دیا شمیز والا کپڑا جو ہے وہ ہمارا تھائی سلک کا کپڑا ہے بہت پیارا سا سلک کا کپڑا ہے اب یہ دیکھیں جی میں نے نیک جتنا مجھے چاہیے تھا میں نے اتنا اس کا رکھ دیا ہے آپ اپنی شلٹ کے مطابق لیجئے گا میں نے میئرمنٹ لینا بتایا ہوا ہے آپ میری ویڈیو دیکھ لیجئے گا چینل پر جا کے کہ ہم نیک کی پروپر کیسے میئرمنٹ کر سکتے ہیں اچھا جی آپ اس طرح گلے کو ٹیچ نہ کیجئے گا کیونکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے سلک کے کپڑے کو سنبھالنا تو میں ادھر ایسے ہی کر رہی ہوں لیکن آپ نے درمیان میں سلائی لگانی پہلے اوپر لگانی ہے ایک سلائی اور پھر اس کے بعد آپ نے درمیان میں لگانی ہے کیونکہ میں نے دونوں کو نشان لگائے ہوئے ہیں پریس کر کے اور اس کی میئرمنٹ یہ دیکھیں جی اس طرح میں نے اس کو کرتے ہوئے سلائی لگا لوں گی تو آپ نے اس طرح نہیں لگانی کیونکہ آپ سے ذرا بھی یہ آگے پیچھے ہو گیا تو یہ نہ مسئلہ بن جائے گا کیونکہ ایک چیز کو بار بار اگر اس کو دیڑ کے دوبارہ بنانا بڑا ایک مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ نے سلائی لگا کے اس کے بعد اس طرح آپ نے سیٹ کرتے ہوئے اس کو سلائی لگا دینی ہے ہاں جی یہ دیکھیں جی اس طرح اس کو کمپلیٹ کر کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ اس کی لک چیک کیجئے گا ابھی میں نے اس کو سلائی نہیں درمیان میں لگائی ویسے ہی میں نے بنایا یہ دیکھیں بلکل پروپر ایک جیسا آرہا ہے بیک سیڈ سے بھی میں دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کی سلائی دیکھیں آپ بلکل گلائی میں آئی ہے ذرا بھی ٹیڑا میڑا نہیں ہمارا گھلا ہوا آپ اس کی کٹنگ کر دیں گے کٹنگ کرتے ہوئے آپ نے ہاف انچ جو ہے اس کو آپ نے اندر چھوڑنا ہے اس کا مارجن اور اس طرح آپ میں اس کی کٹنگ کر دینی ہے کٹنگ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر اس طرح چھوٹ چھوٹے کٹ لگا دیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح اور اس کو آپ بیک سیڈ کی طرف پلٹ دیں گے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی اس طرح پلٹ کے آپ ادھر ترپائی کر دیجئے گا یہ دیکھیں اب میں ترپائی کر دوں گے اس کو پلٹا کے اس کو پریس کر دیا یہ دیکھیں بہت نیٹ سا جو نیک ہے وہ تیار ہوا یہ دیکھیں جی بہت پیارا ذرا ابھی آپ دیکھیں میں نے کوئی سلائی نہیں لگائی کچھ نہیں کیا لیکن آپ نے ایسے نہیں کرنا آپ نے سلائی اگرہ لگا لانی ہے یہ نہ ہو کہ آپ کا گلہ ٹیڑا مڑا ہو تو پھر مسئلہ بنجے اب یہ دیکھیں جی میں نے اس کو ترپائی کر دیا اچھے سے چھوٹی چھوٹی بلکل ٹانکیں آپ نے اٹھانے اور ترپائی کرنی ہے اس کے بعد ہم اس کے کندے اٹряچ کریں گے بیک سائڈ کی طرف میں نے اس اس کے اسطر لگا دیا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کے کندے اٹряچ کریں گے اچھا جب آپ نے تو پہلے اس طرح آپ نے اپنے شمیض کو پھر رکھنا ہے ہم اس کی بیک سائڈ اور فرینڈ سائڈ یہ نہ ہو کہ جب آپ اس کے کندے اٹرک کریں تو آپ دیکھیں گلہ بڑا ہو گیا ایک جب آپ بڑا ہوتا ہے کو ایک دفعہ میئرمنٹ نہیں کرتے تو پھر جب وہ اس طرح اٹیچ کر دیتے ہیں تو جو گلہ ہوتا ہے نا وہ اس کا جو چڑائی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی کیونکہ بیک سائیڈ کی چڑائی زیادہ اگر ایک انچ بھی ہوگی نا تو کندے سے کندہ تو آپ ملاک اس طرح سلائی کر دیں گے تو لیکن اندر سے یہ والی جو چیز ہوتی ہے نا یہ اس کی کھل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ضرور ٹپ کو دیکھئے گا کہ جو میں نے بتایا ہے واقعی ایسا ہوتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے موٹیفل آئے تھی یہ دیکھیں بہت میں نے اس کے لیے محنت کی مجھے مل نہیں رہے تھے لیکن آپ دیکھ لیجئے آپ کو جو بھی میرے اس کے اوپر یہ بہت پیارا لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کے اوپر اس کو رکھنا ہے تو رکھتے ہوئے سوئی کی مدد سے ہم اس کو اٹیچ کریں گے تو اس کے پہلے ہم نے یہ دیکھیں جی یو ایچ یو کی مدد سے اس کو سیٹ کر دینا ہے جیسے آپ نے جس طرح بھی رکھنا ہے آپ اس کا فینل لک دیکھئے گا کہ کس طرح کی یہ لگ رہی ہے تو پھر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسی لگی اچھا جی یہ دیکھیں یہ موٹیف بہت سستہ آتا ہے تین چار سو کا پان سو کا آ جاتا ہے آپ دیکھیں گا چیک کیجئے گا ریٹ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو کیونکہ یہ میں لے کے آئی تھی جا کے خود پرچیز میں نے کیا تھا بہت پیارا تھا تو آپ چیک کرجئے گا مارکٹ میں بہت پیارے پیارے ہیں کم ریٹ زیادہ ریٹ بالے بھی دیکھ لیجئے گا آپ جو بھی اچھا لگے اب یہ دیکھیں جی اس طرح میں نے اس کو سٹچ کر دیا یہ دیکھیں جی اس کو میں نے اچھے سے پکا کر دیا سوئی کی مدد سے تاکہ یہ بلکل بھی اپنی جگہ سے ہلے نہیں یا خراب نہ ہو بعد میں یہ دیکھیں جی اس طرح بہت پیارا لگ رہا تھا ابھی اس میں تھوڑا سا اس کا کلر جو ہے وہ اتنا نہیں آرہا لیکن یہ بہت پیارا لگ رہا تھا روشنی کی وجہ سے تھوڑا سا لگ رہا تھا یہ ہلکا سا لیکن اس کے بہت پیارے تیز کلر تھے اب یہ دیکھیں جی یہ ہمارا ہے فراک کا جو پیٹی کا پیٹی کے نیچے جو اٹیچ کریں گے اس کا یہ گیر ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے بوکس پلیٹ ڈالنی ہے درمیان میں آپ نے کٹ لگا دینا بہت پیاری ٹپ دے رہی ہوں تو ویڈیو کو دیان سے دیکھئے گا آپ نے درمیان میں کٹ لگاتے ہوئے اس طرح آپ نے اس کو یہ دیکھیں جی بوکس پلیٹ آپ نے اس طرح اس کی بنانی ہے اس طرح کی یہ دیکھیں اچھا جی اس کو درمیان میں ایسے کرنے سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ کپڑا کتنا ہے کم ہے یا زیادہ ہے تو آپ جب درمیان میں بنائیں گے تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ سائیڈوں پہ ہم کس تنی پلیٹیں ڈال سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے جو پلیٹ ڈالی ہے وہ دو انچ کی ہے اور میں نے یہ دیکھیں جی یو ایچ یو کی مدد سے میں نے اس کو سیٹ کر دینا ہے اکثر ہم ادھر پننے لگاتے ہیں لیکن جب ہم اٹھاتے ہیں پننے ہماری جو ہیں اس میں تھوڑا سا جول آ جاتا ہے یا وہ تھوڑا سا کھچا ہوا آ جاتا ہے یو ایچ یو کی مدد سے آپ کو بہت آسانی ہوگی اس طرح کی ڈیزائننگ اس طرح کی کوئی بھی آپ میری سلیپ کی ڈیزائننگ ٹروزر کی نیک کی ڈیزائننگ دیکھئے گا تو اتنی آسان میثر سے میں نے بتائی ہے نا کہ آپ دیکھ کے حران ہو جائیں کہ اتنا آسان ہو جاتا ہے یو ایچ یو کی مدد سے اب یہ دیکھیں جی اسی طرح ہم اس کی بوکس کی اس کی پلیٹیں جو ہیں وہ بناتے جائیں گے دو انچ کی ہم بنائیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح اس کی میئرمنٹ کرتے رہیں گے اور یو ایچ یو کی مدد سے جو ہے اس کو سیٹ کر دیں گے اچھا جی یو ایچ یو تو میری ادھر ختم ہو گئی تھی لیکن اس وقت کوئی لاکے نہیں دے سکتا تھا تو اس لیے مجھے اس سے ہی گزارہ کرنا پڑے گا تو آپ لیکن لے آئیے گا پہلے اس کے بعد آپ اس کو شروع کیجئے گا یہ دیکھیں جی اب میں تھوڑا بہت اس کو سیٹ کر کے تو پھر میں اوپر اس کے سلائل لگا دوں گی اس طرح اس کو سیٹ کرتے ہوئے اب دوسری سیٹ سے بھی میں اسی طرح اس کو کروں گی اور اسی طرح سیٹ کرتے ہوئے اس کی دوسری سیٹ کی طرف بھی میں پلیٹیں اسی طرح بنا دوں گی ٹھیک ہے جی اب میں دکھا دیتی ہوں نہیں تو دوسری سیٹ کی طرف سے بھی اسی طرح بنا کے یہ دیکھیں جی ایسے ہی بس یہ دیکھے کریں گے ہم اور اس کو ہم مکمل کر کے یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے اب ہم مشین پر جا کے اس کو سلائی لگاتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت آسان میتھر سے یہ جو ہے آپ کی پلیٹے جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب اس طرح آپ نے میئرمنٹ کر لینی ہے کہ آپ کو یہ کتنا چاہیے مجھے یہ تیار جو ہے 21 انچ چاہیے اس طرح تو باقی مارا 1-1 انچ یا 1.5 انچ مارا سلائی میں چلا جائے گا اب یہ دیکھیں جی میرے پاس UHVU کم تھی اس لیے تھوڑا سا میرا جو ہے وہ اوپر نیچے ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں پھر بھی ہمیں بہت آسانی رہے گی اس طرح یہ دیکھیں اب آرام سے سلائی لگتی جائے گی ایسا ہی ہوگا جیسے آپ نے اس کو پہلے سے سٹچ کیا ہوا ہے اب یہ دیکھیں آپ نے اس کے اوپر جو ہے ایک سلائی لگا آ دینی ہے اس طرح اچھا جو میں نے اس کے نیچے فیبرک لگایا ہے شمیز کے لیے جو میں نے اسطر کے لیے لگایا ہے اسی فیبرک سے میں نے اس کا ٹروزر تیار کیا تھا سلک سے اور سلک ہی میں نے نیچے اس کے لگایا اور یہ نیٹ کے اوپر بہت پیاری امروڈری کی ہوئی ہے اور ساتھ اس کے تلے کا کام ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طرح اب یہ دیکھیں تین ہماری جو ہیں وہ بوکس جو پلیٹس کے ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں اب اس کے اوپر جی نیچے ہم شمیز کے لیے جو تیار کریں گے اسطر کے لیے اب یہ دیکھیں یہ ہمارا فیبرک ہے اس کی لیندھ تقریبا ہماری میرے خیال سے دو کوئی انس کم تھی جتنا مجھے چاہیے تھا تو میں نے اس کے نیچے ادھر شاید میں نے دکھایا یعنی اس کے نیچے میں نے فریل لگائی تھی شاید میں نے بعد میں لگائی تھی تو اس کی وجہ سے ایک تو لیندھ بڑھ گئی تھی ایک فریل کی وجہ سے جب یہ پہنی جائے گی فراک تو جب قدم اٹھا کے چلیں گے تو وہ ایک ایسے کر کے جیسے ہوتا ہے ایک بول کو کیک لگانا اس طرح کی ایک لکھ آئے گی فراک کے اندر جب چلیں گے تو بہت پیاری سے آئے گے اب بہیے کو آپ نے بڑا کر دینا ہے بڑا کرتے ہوئے آپ نے اس طرح اس کی صلاحی لگا دینی ہے یہ دیکھیں اب آپ نے ایک دھاگے کو پکڑنا ہے اور اس کو آپ نے کھینچ کے جتنی چونٹے آپ کو چاہیے آپ نے اتنی ڈال لینی ہے آپ نے اپنی جو فراک ہے اس کے مطابق آپ نے اس کی چونٹے ڈال دینی ہے دھاگے کو آپ نے ایک سیڈ کی طرف سے کھینچنا ہے دونوں سیڈ کی طرف سے نہیں کھینچنا کیونکہ اگر اوپر نیچے والا دھاگہ ذرا بھی کھینچا گیا تو اس کی جو چونٹے ڈالتے ہوئے آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آرام سے آپ نے اس کو کھینچنا ہے کہ آپ کا درمیان سے دھاگہ ٹوٹنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے اس کو یہ دیکھیں جس طرح کر کے آپ نے میئرمنٹ کر لینی ہے کہ کتنا آپ کو چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے سیٹ کر دینا بلکل ایک جیسی آپ کی اس طرح چونٹے جو ہیں وہ آنی چاہیے یہ دیکھیں جی اس کے بعد ادھر آپ ایک گیرہ لگا دیجئے گا یہ دیکھیں جی ٹھیک ہو گیا اب اس کو اچھے سے سیٹ کرتے ہوئے اس طرح بلکل ایک جیسی کر کے اب جی ہم اس کے ساتھ اوپر والا جو کپڑا ہے اس کو اٹیچ کریں گے اب یہ دیکھیں جی اس طرح ہم اس کو رکھتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں سلائی لگاتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا خاص خیار رکھنا ہے کہ جو نیچے والا فیبرک ہوگا اس کی جو یہ چیز ہے اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے اور اوپر سے اور نیچے سے اس کو کھینچ کے رکھنا ہے کیونکہ جب آپ سلائی لگائیں گے تو یہ اس کا کپڑا جو ہے اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو سلائی میں اس کا کپڑا نیچے والا آ جاتا ہے تو پھر وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اب میں ادھر اس کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح آپ نے اس طرح آپ نے کھیج کے رکھنا ہے اوپر کی طرف اس کا بلکل سیٹ کر کے آپ نے اوپر سلائی لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح تاکہ یہ جو اچھے سے اس کی جو فریل بن رہی ہے وہ بلکل اچھے سے نیٹ سی بنے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو سیٹ کر کے اس کی اندر سے کیونکہ اب ہم زیادہ فریل تیار کرتے ہیں تو اس کی جو اوپر والا ہوتا ہے وہ اندر کی طرف ہو جاتا یہ دیکھیں جیسے میں نکال لیں ہوں بھی ٹھیک ہو گیا پلیز ویڈیو کو فول واج کیا کریں اور دیان سے دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے کہ ہم کتنی محنت سے کتنی آسان طریقے سے آپ کو سٹیچ کرنا سکھاتے ہیں تاکہ آپ کو ذرا بھی مسئلہ نہ ہو آپ گھر میں بیٹھ کے آرام سے سٹیچنگ کر سکیں تو بڑی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں آپ کے لئے تو ضرور لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اپنے عزیزوں سے ضرور شیئر کیا کریں یہ دیکھیں جیس طرح بہت پیاری اس کی جو ہے وہ اوپر سے لک آ رہی ہے ابھی یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ ہم اٹیچ کریں گے اب اس کا آپ نے اس طرح فول کرتے ہوئے سینٹر کر لینا ہے آپ چاہیں تو سیڈ سے بھی پکڑ کے لگا سکتے ہیں لیکن سینٹر کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے جو پلیٹ ڈالی ہیں وہ بھی ہم نے سینٹر سے ہی ڈالی ہیں یہ دیکھیں تو ہم نے اس کو سینٹر میں ہی لانا ہے تو اب یہ دیکھیں جی اس طرح آپ نے اس کا سینٹر اور سینٹر کو ملا کہ اوپر سے آپ نے اس طرح سلائی کر دینی ہے اگر آپ کو ذرا بھی مسئلہ لگے کہ میں سمجھا رہی ہوں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کوئی بھی آپ کو مسئلہ آتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ کو اچھے سے سمجھا دوں گی پھر سے دوبارہ گائیڈ کر دوں گی اگر آپ کو ذرا بھی مسئلہ لگے لیکن اگر آپ ویڈیو کو دیان سے دیکھیں گے تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایک ایک پوائنٹ آپ کو سمجھا سکوں یہ دیکھیں جی اس طرح اب جتنا بھی یہ دیکھیں ایسرا جو ہوگا نا یہ دیکھیں اس طرح ہمارا سیڈ سے نکل جائے گا یہ نہیں ہمیں مسئلہ ہوگا کہ ایک سیڈ سے اگر ہم شروع کرتے تو ہمارا آگے پیچھے جو ہے وہ کپڑا آ سکتا تھا لیکن اس طرح نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا اب اس کو ہم سیٹ کرتے ہوئے اس طرح بھی اسی طرح سلائل لگا دیں گے یہ دیکھیں جی مکمل اسی لئے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو بہت پیاری میکسی تیار ہوتی ہے اند تک دیکھئے گا اور بہت کم خرچے میں اگر آپ اس طرح گھر میں سٹیچ کریں گے تو یقین کریں کہ آپ دوسروں کو حران کر دیں گے کہ اتنی پیاری آپ نے میکسی کی طرح سٹیچ کر لی اور اتنے کم خرچے میں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے ہی لگ رہی ہے اور میرا سمجھانے کا میتھر آپ کو کیسا لگا یہ دیکھیں جی اب اسی طرح بیک سائٹ کی طرف بھی میں لگا دوں گی بیک سائٹ کی طرف لگاتے ہوئے اس کے بازو ٹیچ کر دوں گی سمپل ہے بازو لگانا جیسے ہم آم شلٹ کو لگاتے ہیں اسی طرح آپ نے لگانی ہے اس کے بعد میں ادھر بٹن لگاؤں گی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور فریل کے لیے یہ دیکھیں جی یہ ریڈ کلر کا کپڑا ہے پیور ریڈ کلر ہے ادھر تھوڑا سا لائٹنگ کی وجہ سے یہ کلر ہو رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جی اس طرح میں نے اس کو دبل کو کٹنگ کی ہے اس کی چڑائی میں ہم نے اس کو کٹ کر دیا تھا یہ دیکھیں جی اس طرح یہ تقریباً ساڑھے چار انچ ہے ٹھیک ہے اس کی جو چڑائی لمبائی ہے سوری ساڑھے چار انچ ہے اچھا جی یہ میں نے نیٹ کا کپڑا لیا تھا اس کو میں یہ دیکھیں جی ادھر سے میں جوڑ لگاؤں گی کیونکہ مجھے اس کی لیندھ کافی زیادہ چاہیے میں نے فریل کے لئے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طرح یہ میں نے دو گاز کپڑا لیا تھا دو گاز سے یہ زیادہ تھا تقریباً ڈھائی گاز یا سوا دو گاز تھا ٹھیک ہے اس کو ہم پریس کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں جی اس طرح پریس کریں گے اچھا یہ جتنی ریزائنگ میں میں نے اس کو خود میکس ہی تیار کیا اس کی ساری فریل جو ہے موٹی فلانا بٹن وغیرہ جو بھی میں نے لگائے ہیں یہ میں نے خود سے لگائے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح میں نے اب اس کو فریل کو تیار کر دیا سمپل میں نے پلیٹ والی تیار کیا یہ کہ کنچ کی میں نے پلیٹ ڈال دی ہے تو اگر آپ کو یہ بناتے ہوئے مسئلہ تو نہیں ہوگا تو اس لئے میں نے بتایا نہیں کہ ویڈیو اتنی زیادہ لمبی کرنے کا کوئی فیدہ نہیں تھا اب یہ دیکھیں جی میں نے نیچے سے جو اس کو دکھانا ہے آپ ادھر غور کیجئے گا کہ میں نے تین نیچے صرف دکھانا ہے اس کے بعد میرا نیچے بارڈر ہے بارڈر کو میں نے خراب نہیں کرنا جتنی میری امروڈری کے نیچے صرف آ رہا ہے بس میں نے ادھر اس کو رکھ کے سلائی کر دیا ہے کہ میرا بارڈر اوپر سے ذرا بھی خراب نہ ہو اور اس کے اوپر یہ جو ہے میری فریل آ جائے یہ دیکھیں جی اس طرح اب اسی طرح میں اوپر رکھتی جاؤں گی اور اس کی میریرمنٹ کرتی رہوں گی اور اس کی اوپر میں سلائی لگا دوں گی باقی یہ اوپر جو ایک انچ ہوگا اس کو میں بیک سائر کی طرف کرتے ہوئے اس کے اوپر پھر سے میں ایک سلائی لگاؤں گی تاکہ یہ اس کی مضبوطی جو ہے وہ اچھے سے آ جائے کیونکہ گھر میں سلائی کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کی جو نیٹ سی ایک سلائی ہے وہ اچھے سے آئے اور مضبوط ہماری جو ہے وہ ڈریس تیار ہو اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح ہم نے بیک سائر کی طرف کیا اور اس کے اوپر ہم اوپر کو کرتے ہوئے اس کے اوپر ہم اس طرح سلائی لگا دیں گے اب سلائی لگانے کے بعد میں نے اس کے اوپر پھر سے ایک فریل بنا کر لگانی ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی کہ فریل میں نے کس طرح بنا کر لگانی ہے میں نے جو فریل کے لیے کپڑا لینا ہے اب یہ دیکھیں یہ اس طرح لگ رہی تھی اب میں نے پھر سے سوچا کہ یہ میں نے انٹ پر لگائی تھی لیکن میں نے پھر سے اس کو ویڈیو میں ایڈ کیا تھا تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ اس کی لک کس طرح کیا آئی تھی یہ دیکھیں جیس طرح یہ میں نے اوپر یہ میں نے فریل لگائی ہے اس فیبریک کو میں نے نیٹ کو ڈبل کیا تھا ٹھیک ہے ڈبل کرتے ہوئے تین ایمس میں نے لیا تھا اس کو میں نے ڈبل کر کے پریس کیا تھا اور اس کے درمیان میں سلائی لگا کے جس طرح ہم نے اس کے استر کو دھاگے سے کھینچ کے اس کی فریل بنائی تھی چونٹے بنائی تھی اس طرح میں نے اس کی یہ دیکھیں فریل بنائی تھی آگے میں آپ کو لگا کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے میں دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن کیمرہ میرے ہاتھ میں ہے تو اس کی ذرا کی زیادہ ہلجول آ رہی ہے لیکن چلے ٹھیک ہے اب دکھانا تو تھا اب یہ دیکھیں اس طرح میں نے اوپر اس کو رکھتے ہوئے یہ دیکھیں سلائی لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے کنارے کے تھوڑا سا اوپر ہاف انچ اوپر کی طرف میں رکھتے ہو لگا رہی ہوں تو اس کی لوگ یقین کریں کہ اس نے پوری میکسی کو چینج کر دیا تھا جب میں نے لگا تو میں نے مکمبر ڈریس تیار کر کے میرے کسٹمر آنے والے تھے تو میں نے ان کے آنے سے دو گھنٹے پہلے دوبارہ پھر اس کو فریل لگائی کیونکہ یہ بہت اچھی لگ رہی تھی کہ اگر میں لگاؤں گی تو بہت اچھی لگے گی اب یہ دیکھیں جی اس طرح یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم رکھتے ہوئے اس کی چاروں سیٹ کی طرف اسی طرح ہم اس کی لگا دیں گے اس کے بعد میں نے بازو کے اوپر بھی اسی طرح لگا دی تھی یہ مکمبل سلائی کر کے اس کے بعد میں نے اس کو اٹیچ کیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں everything اس کو اسی طرح آپ نے سیٹ کرتے ہوئے درمیان میں سلائی کے اوپر سلائی لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں تو جو چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ پلیس چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے مزید اچھی سی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کا ضرور ویزر کیجئے بہت پیاری پیاری آپ کو ویڈیوز ملیں گی ٹروزر کی نیک کی اور سلیو کے ڈیزائن ڈریس ڈیزائن آئیڈیاز آپ کو مل جائیں گے بہت پیارے ڈیزائن ملیں گے آپ کو تو ضرور میرے چینل کا ویزر کیجئے اب دیکھیں جی اس کی لک چیک کریں آپ آپ پیچھے جا کے بھی دوبارہ ویڈیو کو چیک کر سکتے ہیں آگے بھی میں ایک بار پھر آپ کو اس کی سمپل بھی دکھا دوں گے اور اس طرح بھی یہ دیکھیں جی اتنی ہوں مزید کی اس کی جو ہے وہ لک آئی تھی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ بہت پیاری جس جس نے اس کو دیکھا پورے یقین کریں کہ سب نے اس کی اتنی تریف کی کہ بہت پیاری یہ دیکھیں سمپل اس طرح کی تھی اور جب میں نے اس کو لگایا تو کمال کی جو ہے وہ ہماری میکسی تیار ہوئی اب اس کے بعد ہی ہم اس کی فٹنگ کی سلائی لگا دیتے ہیں اس کی بازو کی سارے لگا لگو کہ میں اس کی فینل لک آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ساری فٹنگ کی سلائی لگا کہ پھر میں آپ کو اس کی لک دکھاتی ہوں کہ کس طرح کی آئی ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کی سمپل تھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے انڈ کی اوپر لگایا تھا میں نے ساری اس کی تیار کر لی تھی کرنے کے بعد میں نے انڈ پر لگایا تھا تو اس لیے میں نے پھر دوبارہ ویڈیو درمیان میں ایڈ کی کہ آپ کو مسئلہ نہ ہو کہ پتہ نہیں آپ نے کب لگائی یا کس طرح لگائی تو اسی وقت جب آپ نے فریل لگانی ہے اسی وقت آپ نے اوپر بھی اس طرح کی فریل بنا کر لگا دینی ہے آپ جی یہ دیکھیں یہ میں نے بٹن کی طرح ہے بہت پیارے ہیں آپ مارکٹ کا چکر لگائیے گا آپ کو بہت سستے میں مل جائیں گے اور بہت پیارے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کے یقین کریں کہ اگر یہ والی آپ میکسی مارکٹ میں اس کا ریٹ آپ پوچھئے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا ریٹ ہے اور گھر میں اگر آپ تیار کرتے ہیں تو اتنے کم ریٹ میں آپ تیار کر لیں گے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ دیکھیں جی اس طرح اب میں سوئی کی مدد سے اس کو اٹیچ کر دوں گی اچھے سے یہ جو بوکس بنے ہوئے ہیں یہاں پر میں نے اس کو لگانا ہے صرف تین کو میں اس کو ریڈ لک دینا چاہتی تھی لیکن ماشاءاللہ سے جو میں نے سوچا تھا وہ ہی کیا تو اتنا پیارا یہ دیکھیں جی اس کا رزلٹ آیا کہ کمال کی یہ میکسی لگ رہے تھی یہ دیکھیں جی اس کا فینل لک یہ سمپل تھا جب میں نے اس کو فریل نہیں لگائی تھی یہ میں نے تیار کر دیا تھا اس کے بعد جب میں نے اس کو فریل لگائی تو یہ دیکھیں جی اس طرح بازو کے آگے بھی میں نے فریل لگا دی تھی یہ دیکھیں اس طرح اور اسی طرح میں نے اس کے دامن پر بھی لگا دی تھی تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ میکسی آپ کو کیسی لگی اور اتنی کم خرچے میں اور اگر آپ گھر میں تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کا دامن چیک کریں کتنا پیارا آ رہا ہے یہ دیکھیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر تو بنتا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ میکسی آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں جی اس کا گیر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ یہ دیکھیں اس طرح بنا تھا میں نے آپ کو میئرمنٹ کر کے بھی بتا دیا تھا کہ میں نے اس کا گیر کتنا لیا ہے تو اپنا بہت خیار رکھی مجھے دعاوں میں یاد رکھی اللہ حافظ